السلام علیکم آج میں آپ کے لئے اپنی فیملی کی ایک خاص خاص ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے ٹامارٹر چکن آپ چاہیں تو اسے بیف میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر مٹن میں بھی اس کے لئے مجھے ڈیر پاؤ کے قریب چمکتے دمکتے ٹامارٹر چاہیے تین ہری میچیں ایک لیمن اور ایک ٹیبل سپون تازہ کٹا ہوا موٹا ادرک اور ساتھ میں مجھے چاہیے ایک پورے لیسن کا پانی لیسن کو میں نے چھلکوں سمیت دھو کر اس کو کونڈی میں ڈال کر اچھے طریقے سے کوٹ لیا تھا اور پھر اس کے چھلکیں رموپ کر لیے آدھا کلو کے قریب میرے پاس چکن ہے جس کو دھونے کے بعد میں نے 15-20 منٹس سرکے والے پانی میں سوپ کر دیا تھا سب سے پہلے کڑائی کے اندر ہم لیسن کا پانی ڈالیں گے اور اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑی سی سرکھ مش پاوڈر اور ساتھ میں ہلکا سا نمک ٹیبل سپون موٹا کٹا ہوا ادھرک یہاں پر ہم میڈیم فلیم پر اس کو اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے یہاں تک کہ یہ اچھے طریقے سے پکچا ہے ساتھ میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کریں گے اور جب پانی آدھا رہ جائے تو ہم اس کے اندر سرکے میں ڈوبا ہوا چکن شامل کر دیں گے چکن کا رنگ بدلتے ہی میں نے ڈیڑھ پاؤ کے قریب ٹوماتر جو ہیں وہ میڈ میں سے ہاف ہاف کر کے شامل کر دیں ہیں اور ساتھ میں کٹ لگا کے تین ہری مچے بھی آئٹ کر دیں ہیں اور اب میں اس کو ڈھک دوں گے دس ایک منٹ کے لیے دس ایک منٹ کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی میں نے ڈھک کر اٹھایا ہے تو کڑا ہی میں موجود سارے ٹیماتر جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ چکے ہیں اور اب میں بہت آسانی سے ان کا چھلکہ ریموب کر رہی ہوں جب بھی آپ کڑا ہی یا کوئی گوشت کا سالن بنائے جس میں ٹیماتر زیادہ مقدار میں ڈالنے ہو تو آپ اسی طریقے سے ٹیماتر کا چھلکہ ریموب کر لیں بہت آسانی سے ہو جاتا ہے یہ اور یہاں پر اب میں چمچ جلاتے ہوئے ان ٹیماتروں کو ساتھ ساتھ میش کر دی جاؤں گی میش کرنے سے یہ ایک بہت ہی اچھی گریوی کی شکل اکتیار کر لیں گے اور چکن کے اندر ان کا ٹیس بھی شامل ہو جائے گا اور اس سے بہت بڑیا کلر بھی آئے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر خوبصورت کلر آ گیا ہے اب میں اس کی کروں گے بھونائی اور بھونائی کرتے ہوئے آپ چمچ مستل سے چلاتے جائیں گے اور سائٹ سے بھی جو ہے سالن کو نکال کر دنمیان میں شامل کرتے جائیں گے اب ڈال دیا ہے ہسپزائی کا نمک ون ٹی سپون زیرا پاوڈر اور ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر دونوں کو بھون کر پھر پیسک لیا گیا ہے تھا اور اب یہاں پر میں ہاف کپ آئل بھی شامل کر رہی ہوں اب ان سبھی چیزوں کو آئل کے ساتھ اچھے طریقے سے بھونیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھونائی کا عمل جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے اور آئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے یہ کام آپ جو ہے میڈیم آنچ پر کریں گے گریویا آپ کی نیچے نہیں لگنے چاہیے تقریباً ہمارا سالن جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے لاس میں میں شامل کر رہی ہوں تازہ کٹی ہوئی کالی میچ ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون کے برابر گرم مسالہ یہ دونوں انگریڈنٹسوں ہیں یہ آپ لاس میں شامل کریں گے شروع میں آپ بلکل بھی شامل نہیں کریں گے کیونکہ اس سے پھر ہماری ٹیمارٹر چکن کا جو کلر ہے وہ بلیک کی طرف چلا جائے گا جو کہ بلکل اچھا نہیں لگے گا اس کو ہم دس ایک منٹ کے لیے زیرو آنچ پر ڈھک دیں گے دم کے لیے اور یہاں پر میں گارنش کر رہی ہوں تازہ دھنیے کے ساتھ اور ساتھ میں شامل کر دیا ہے میں نے ایک لیمن جوس اچھے طریقے سے سکویز کر کے اور اب میں ڈش آؤٹ کروں گی آپ کے لیے ایک ادھائی خوبصورت سی پلیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھٹ پر بننے والا یہ ٹیمارٹر چکن کس قدر دیکھنے میں نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور بہت زیادہ مزیدار آپ کو یقینا یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اس کو ضرور ٹرائے کریں میرے میاں کی تو پسندیداری ہے یہ اتنی ریسپی کہ ایک دفعہ کھاتے ہیں تو اگلے دو ٹائم کے لیے سنبھال کے فریج میں رکھا دیتے ہیں اللہ حافظ